قرآنِ مجید فرقانِ حمید دی بڑی معروف آیتِ مبارکہ تلاوت کا مہدہ شرف حاصل کیتا اس آیتِ مبارکہ دی اندر اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرُسُولُ فرما جڑا اللہ تِعُدْ رُسُولِ اَتَعِدْ كَرِ فَأُولَائِكَمْ عَلَّذِينَ عَنَعَمَنْ بَا فرما سی اسی انہوں انہوں لوگاں دا ساتھ عطا کرانگے جنہاں تے ایسا اپنا انام فرمایا جنہاں تے اپنیاں نے متنازل فرمایا جنہاں تے اللہ نے اپنا انام فرمایا او چار گروہ نے رب تعالیٰ نے فرمایا منن نبیجین وصدیقین وشہداء وصالحین فرما پہلا گروہ انبیادا دوسرا صدیقین دا تیسرا شہدادا تے چوتھا صالحین تے اولیادا اور آخر تے اللہ کریم نے نچوان دا تعالف ارشاد فرمایا فرمایا وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَانْ فرمایا چاروں کیا ہی چنگے یار نے کیا ہی چنگے دوست نے دوست نے میں ایک ایک گالے نچوان بروان دی کر کے تے بس اجازہ چامع اے ہی اجدو انوانے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا میری تے میرے محبوب دی عطایتیں فرما برداری کرے گا انہوں میں ساتھ عطا کرنگا اپنے یاران دا مگر اللہ نے شرط رکھی کہ ساتھ انو دیوان کا جیڑا اللہ تے رسول دی عطایتیں فرما برداری کرے کون ہے عطبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیوں کے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے سوال کی تا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی چھگڑا کادہ کرنا آجا رال مل کے کم چلا لیے کدھ 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 تو ساڑے مطان بھی پوجہ کر لیا کر کدھ 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 اسی تیرے خدا دی عبادت کرنا مانگیا اللہ نے فرما معبود اسی فرما دیو کہ لکم دین کم ولی دین فرما تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسدے ساڑا دین ساڑے واسدے کونہ دیبالی نے آسمان بلویخ کے عرض کی تھی یا اللہ میرے چاچے باپے میرے آنگ ساکھ عزیز رشتہ دار میری برادری آئی ہے اے میرا تھی تیرا رشتہ توڑنائے نے مگر میں نے تیری عزت جلاو دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا اوہ محمد ابوے بیٹھا چاچا ہی ہووے میرا لنگ دائی کھو جنے اللہ نے فرما سونے جب تم میرے پیچھے اپنے چھڑا لگے نا پھر میں نو بھی تیری بل لیل ظلف آنچہ کھڑنے والین حامیم دے کنڈنا دی قسم مے اکلا تے کھلو کے سادی رات قرآن تے نفل پڑ دا روے جڑا تیرا نہیں بنا لگا اسی بھی کدوں اپنا بنا لگے جا اسی اونے بناوا گے اپنا جڑا تیری اتائے دا رنگ چڑھا کے تے تیرے عشق دا رنگ چڑھا کے آوے جا پڑھا قرآن بھئی میں فیصلہ بات بیٹھا میں نو یقین دلاؤ کہ میں فیصلہ بات ہیا جس طرح مظر محبوبی صاحب فرمارے صاحب کے ایسی سب کہنے لوگ کہنے دے کہ ایسی سب لیٹ آن دے نہیں میں لیٹ نہیں ہوں دا میں پورے ٹیم پہ آنا میں نو پتا ہوں دا تو سمیں نہ کرنے کی رات اٹھ بجے بھی جا کے اسٹیئی تے بیٹھ جا ہوں تے واری تے میں نو رات دہی بجے ملنی ہوں دی ہے تو ساں ایک مافل ماشاءاللہ سننی ہوں دی ہے تو دو دن نید پوری کرنی ہوں دی ہے کہ میں روز دو تقریرہ کرنی ہوں دی ہے رات میں ایک تقریر اکڑا کیتی ایک میں ساہیوال کیتی صبح تقریر پندس گیارہ بجے میں گھر پہنچیا تے ہون تو آڈے کھولا میں ایک تقریر شروع کرن لگا دوسری اج میں جا کے کرنی ہوں تے جتے میں دو بجے یا نید بجے پہنچنے ظاہری باتیں ہونا تے یہ سمجھنا ہے کیا سی صاحب ہونی ہی آئے مگر میں چونکہ دو تقریرہ کرنی ہوں دی ہے روزانہ میں تے ایک ہی کرنا چاہنا مگر دوسری جڑی ہوں دی ہے ایسے فارش ہوں دی ہے جڑی احباب کچھ پندرہ بھی بندے لے کے فیصلہ بادو در جان دے لیتے سانو بھی ٹائم دے تو لہٰذا میں انہوں دو کرنی ہوں پہنے دی ہے روزانہ سفر ہوں دے ساری رات دے جگرات تھا ہوں دے صبح اٹھ نو دس بجے گھر پہنچنا پھر اگلی مافیل دی تیاری کرنا سارا دن مہمانہ نو ملنا اوہ مجبوری ہوں دیا جلی ہم روزانہ تے نہیں تو انہوں دا سکتا بھئی تو لہٰذا میں لیٹے نہیں آنے در میں اپنے پورے ٹائم دے آنا میں نے پتا ہوں دے کہ میں نے ٹائم کتنے پجے ملنا ہے لہٰذا کچھ اشکریا کرو کہ تسی بھی تھوڑا صبر کر لیا کرو اب آپ میں نے پتا ہے کہ دوست میں نے کہن دینے کیسی سا دوستانی یہ فرمایش ہوں دی ہے کیسی سا انہوں کو جلدی آجاؤں میں ہاں آمون واسطے تیاریم اگر میری شرط دے ہوئے کہ میں جدو آجا ہوں پھر میں نے ٹائم بھی دے دیا کرو میں اسے بھی انشاءاللہ حاضر ہو جائے کراؤں گا ان چک پھلائی والے سبحان اللہ بولو انہوں والوے کے سارے بولو سبحان اللہ ہاتھ نہیں کھڑے کی تو تو سنبھائی آج انہیں ہاتھ نہیں کھڑا کی تر نال دا بندہ چوکے بولو سبحان اللہ نہیں میری جڑی نا وہ تسکین نہیں ہوئی بھائی ایک واری اچھا سبحان اللہ کے مدینے تک آواز جا ہوئے اسٹیج والے تو سے بھی دس ہیں آجے اوہ ویکو میں نے اشارے کرکا بھانڈے نے بھائی ماشاءاللہ محمد حق نواز صاحب عاصم صاحب یہ بھی کوئی جانتوں کوئی فیصل آباد ماشاءاللہ کوئی شاہ کوٹ کوئی کروڑے والا مختلف علاقہ تو تشریف لکے آئے اللہ ہر قدم دینے کے اندرز اخیر نصیب فرمائے اچھا جا سبحان اللہ بولو تو چلیئے مدینے اللہ نے رجا فرمایا وَمَيُدِّعِ اللَّهَ بَرْرَسُولَ فَوْلَائِ مَعَالَّذِينَ عَمَالَّهُ عَلَيْهِم مِلَنْ لَبِجِنَ وَسِفْرِقِينَ وَسُحَدَائِ وَصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِينَ فرماردگار نے فرمایا جڑا میرے تے میرے یار دیا دائے دے کرے گا اللہ نے فرمایا مَنَبْ یادا ساتھ دے وَاگَا فرمایا میں انہوں نے شدی کا دے شہیدہ تے ولی یادا ساتھ دے وَاگَا عرد کی دیا لے چارو کون نے اللہ فرمایا وہ حسن اولائی کا رفیق اللہ نے فرمایا بڑے چنگے یار نے نہو جبانو چنگے یار کےڑا یوں ڈائے کسِ بزرگ نے پخشی ہے مَا یار بنانا چلا کلوں بنا prominent چنگا یار کےڑا یوں ڈائے تے بدھرے کہل کے پہ چنگا یاروں حدے ہیں کےڑا اوکھے ملے کمیا جیں اللہ فرمایا نبی چنگے یار نے 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 دنیا تا بڑا پہ چنگے یاروںں دنیا دا بڑا جنگ بھی آرے ہو بے دنیا دے یار دی یاری کبر تکیوں دیئے اللہ فرمادہ یاری میرے یارن اللہ لے جیتے دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے اگے میرے یار دی یاری شروع ہو جاندی سپیکر جیتے دیئے یاری کبر تکیوں دیئے اللہ فرمادہ بہت سن اولائی کرفیقہ چنگ یارنے نبی چنگ یار صدیق چنگ یار ترجمہ کروا کے دیمہ حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ دونوں میں انہ چمہ دی اک اکی یاری دا بس گل کرنی ہے تے بس تقریر مکمل ہو جانی حضرین بہت شم پہلے سنو قرآن پھر سنو حضرت پیر باہور دا کلام وہ جنہیں چنگ یہی آر ہوتے نے اکی میں یاریاں نہ بھاندے اللہ نے رضا فرمائیو اللہ یخفی اللہ النبی ابالدین ایمانو ماہو اللہ نے برمایا جدو قیامہ دو دینے آبے گاو نہ اسی اپنے یار نو دکھی کرانگے ہیں نہ جڑے ایمانو ماہو میرے یار دے نال آڑ گے نہ اسیوں نو دکھی کرانگے ہیں آری پاندے سلطانے در ترجمہ جب برمایاو آپ برما دینے نال کو سنگی اسیوں نو دکھی کرانگے ہیں نہ کریے ہیں کل نو لاج نو لائیے ہوں تمہیں کدھی ترگوز نئی پھیدے پا میں دوڑ مکے لے جایے ہوں کوادے پتر کدھے ہنس نئی پھیدے پا میں موپیا چوگے چڑا آئیے ہوں کارے کھو کدھے مٹھے نئی تھیدے پا میں سامنا کھڑ پایا سامنے چلا دو اتنی چلا دو زندہ بات زندہ بات پیر باہو فرما دنے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نو لائیے علماء نے فرما کہ انسان دیاں اگلیاں کے پچھلیاں ساتھ ساتھ پشتان و کل کہن دنے پیر باہو فرما دنے کسے بیڑے نہ لیاری نہ لالامی کل نو لاج لگ جاؤ گی یہ یاری لانیاں تے کسے اس نہ لیاری جڑا رابدہ یار ہے جڑا رابدہ یار ہے او کونے اللہ فرما دا چار لوگ نے نبی جین و صدیقین و شہدائی و صالحی گرہم ہی قدر حضرات جی دی یاری لگ جے نبی دے نال ایک گل نبی دی ایک شدیق دی ایک شہید دی تے ایک ولیان دی جڑے یاری لانے رابدہ یار دے یار نل میں اگلے دنے واقعہ سنا کے گیا فیصل آباد پر اج میں آپ نے زوک دی تسکین و باستے سناوا لگا رنگ کالا مدینہ دی گلی چے جاریتے ہے بھی پیلو نامو دا حضرت زاہر اجے کلمہ نہیں پڑیا مکہ تل مکرمہ دی مدینہ دی گلی چے گدر دی آتی اچانک دی نگاہ رخ مصطفیاتے پہ گیا رخ مصطفیاتے نگاہ پہیتے دل آو گیا سونا ہی رب نے اڈا بنا کے بھیجیا اللہ نے آپ ہی بنا کے تھے آپ ہی سامنے بیٹھا کے خدرت آئینے دیتے فرما سونا آپ بنایے تھے میں بھی بڑے پر تیری قسم تیرے برگا میں بھی کوئی نہیں بنایا اڈا شونا رب نے بنا کے بھیج دیتا نا جب آنے سے کہتے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چیرہ انبر تے جدو نگاہ پہینا تے دلتے لٹے آگیا میاں صاحب رحمت اللہ لدی زبان جی آکھا دیا فرما دینے کانے کنڈلے بھائی کانے کنڈلے از لفے مہیدے آئے جال جلے از لفے مہیدے آگیا از لفے مہیدے آگیا کانے لگا سونیا کہو آنے میری آقا برمایا مالا دیا آخری نبی درسول بن کے آیا انہیں ارض کی دی سونیا کلمہ پڑھا میری آقا برما ٹھہر جا مچان توڑ کے وخواہ سورج موڑ کے وخواہ کسے درست نو قریب بلا کے وخواہ ٹھہر جا کسے بدھر دی کلمہ پڑھا کے وخواہ انہیں ارض کی دی لاج پالا موجزہ کی کرنے تیرا چیرہ ہی موجزہ ہے کان لگا سونیا کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا کان لگا سونیا کلمہ پڑھا نو جوانمخت سار کرونے کلمہ پڑھا کریں آگئی آنکہ جڑ ملے حضرت زائر کر لیٹے رات نید ساری رات تارے کے اندیاں گزر گئی جدو عشق آج ہے تیرا رات نیدہ نہیں یوں دیاں سوفیہ آ فرما دے اس کو زیدی بچے دی تر آیاں دائی بھر کے بیڑے دے اندر زیدی بچے دی نا یا آپ سوندھا ہے نا سوندھا ہے آری فاندھے سلطان ایتا بھی رانگے پیل فرما یا آ پرما دے نے عشق مہینے اے اگالا آیاں ایتنا لگیا کان ہمینے پیلے میں ہمک جوررہی جوررہے دے نا مہینے زیادی سلطان دے نا دے نا جوررہے دے نا جوررہے دی میں تتسکر ہمینے جوررہے دیں تے نا بنہینے جگہوں میں ہوں ایک قربان اس عشق تھی باہوں جڑا بچڑے یار ملا پیرے باہو فرمادے ہیں نہ خود سومتے نہ سومن دے رہے تھوڑا جا اولا بولو بار آواز نہ جاوے میں نے پتہ کہی بیلی گروہ سلا کر کے اندھنے آجاسی صاحب تیل لالن میں تے نہیں بولنا تے جیڑے بغیر سلا دیا یو او تے بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گروہ بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے تو انہوں جنہوں نے سٹیج تے بیاندہ بڑا ہی شوق ہوندہ ہے میرے بانی سبحان اللہ بھی اچھا بولیا کرو نا تو انہوں بے کھو نا حضور نے سارے تو اچھا بٹھایا تے تو انہوں نے ہاں کا بہت آبا اندھا اچھا بولن دا اچھا بولو سارے سبحان اللہ سارے اندھا سان جائیے میں دعا کرنا کہ سارے خلفات صوفی آمین فرمان قبول ہو جائے یالا جڑا سارے تو اچھا بولے سارے گاروالیاں دنال ایس واری عمرہ کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے پوری برادری حاج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اچھا راتی سوائے تے خواب ہے کملی والا آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے نو اچھا جاگ دیا مافلے جی سونے دا دیدار کرا دے ماشاء اللہ بول لیندے ہو توسی منو سمجھا گئے جان کے نہیں پوز دے توسی ہون جا بولو سبحان اللہ اے بھائی مبوب عالم اچھا دی مافل دے بانے اے ہون میرے پیر بھائی بھی نے ماشاء اللہ تی اینا منو لاما دے نا کہ بھائی شفیق دی بھائی شبیر دی مافلتے آئے بھائی زفر دی مافلتے ہون دے ہو بھائی اسمان دی مافلتے ہون دے ہو تی اینی آن سبحان اللہ کروان دے ہو تی میری مافلتے بندے توڑے کلو بول لے ہی نہیں ہے اے توڑی بھی زدہ معامل ہے تی میرا بھی اچھا بولو مڑو باقا سلائے چلا اینج کر کے جا کے جدو حضر ظاہر گھر لیتے نا تھوڑا رنگ دیما خطابت دا تی او سامنے چودھوی رات چان پہ چمکے آنکھ کھول دینے تی چاننا تی آنکھ باندھ کر دینے تی چاننا نید گئی عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی یہاں کھ جب سے یہاں کھ لگی جدو آنکھ ماہی نہ لگ جینا پھر آنکھ نہیں لگ دی میں اکیسی نہ کہ صوفیہ فرمادنے عشق زدی بچے لی ترہ ہوندھے زدی بچہ نہ آپ سوندھے تی نہ سوندھے عشق بھی آجے نہ تی نہ سوندھے تی نہ سوندھے پیرے باہو فرمادنے نہ خود سوندھے تی نہ سوندھے ہتھی سوتیاں یہاں جگاوے ان نید نایاوے تی حضرت ظاہر رنگ کالا سی نہ حضرت مفتی احمد یارخ نائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک بھی شرچ فرمادنے فرمادنے کے رانگی کالانے سے چیرے دے نقش ہونے گار بھی کو سونے نہیں سنگ یعنی کہ اکھ بھی موٹی نہیں وہ جنہوں چشمیں آہو کہندنے کہ حیرندی اکھ برگا لب بھی بریق نہیں او بھی موٹے نہیں اکھ بھی چھوٹی ہے نکھ بھی موٹائے گال بھی پچکے ہوئے نہیں گردن بھی کو سراہی دار نہیں رانگ بھی کالے حسن والی گاللی کوئی نہیں پر یاری نبی نہ لگئی نہ یاری لگئی نہ اے ایسر کر کے گھر جا کے لیٹے نید نہیں آرہی تھے رات کیوں نہیں گزر دی یا اللہ کا دیکھا جلدی گزر جائے آج جلدی گزر جائے یاڑیا ہیجر دیا راتاں تو ہوں دیا نا اوہ ظلف محبوب دی طرح لمبیاں ہو جان دیا نا اوہ میاں صاحب نے فرما نا لمبی رات بھی چھوڑے والی تے گزری سائے ورہاں دی ہیجر دیا راتاں لمبیاں ہو جان دیا تے وشال دیا گڑیاں تے وصل دیا گڑیاں تے ملاقات دیا گڑیاں اوہ لمبیاں بھی چھوٹیاں لگ دیا اے جی میں نازم سین اسی سا پڑھ دے سا نا سفنے بچے ہکوار جی آوے تے میں ساری عمر نہ جاگ گا جنہو سفنے چے مل جائے ہو کہندہ میں جاگ گئی نہ تے جنہیں سویرے ملنا ہوئے نا وہ کہندہ ہائے ہائے ربا سویر نکاری کانو پیدا کیتی اوہ جنہو جنہو راتی ملن نا ماہی وہ کہندہ ہائے ہائے ربا سویر نکاری کانو پیدا کیتی یہ رہاں میں یہ قدر حضرات رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا اوہ آشک جدو بھر جا کے لٹیہ تے نید ناوے تے خیال آوے یا اللہ قدو رات مکی کی قدو جا مانگا پھر ماہی دی زیارت کر کے آ مانگا اور سویر ہو گئی نا جدو تے اے اینج کر کے کپڑا بیچھایا تے اپنے پتر نو پرمادنے اوہ بھی چیز لکیا آبی لکیا آبی لکیا آبی لکیا لیا کے پتر دیتی جاندہ تے اے کپڑے بیچھنا کے نا تے گھٹھڑی بنا لی گھٹھڑی بنا کے اپنے اے ایس طرح کر کے کندیاں تے لکھی تے پتر پوچھے دی ابو جی کتے چلے ہو مڑ کے پرمادنے یار نو ملن چلے ہاں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے ہاتھ چکو منو پتہ لگے میں سرکار دے جندے غلامہ چا بیٹھا ہوا فیصلہ با جا دے چھوکے فرشتے بکھنے آجے تے فرشتے کے دجھے نوا کھنے آو گلی سی اور جتے کملی والے دا ذکر ہویا تے سنی سبحان اللہ سبحان اللہ گھٹھری بنا کے ٹورے تے پتر پوچھے دا ابو جی کتے چلے ہو فرمادنے یار نو ملن چلے ہو رنگ کالا ہے پینڈو تے یار وے کھو کنو بنا لیا جڑا خدا دا یارے اکھے یار نو ملن چلے ہو آگے مدینہ تے یبا آگے تے کپڑا کھولیا سرکار دے سامنے راکے نا تے ایک ایک چیز دے رہنے آبی توفہ لیالو جی آبی لیالو جی آبی توفہ جی آبی توفہ نبی پاک نے سارے توفے قبول کر لے صحابہ توفے دیندے بھی سامن دے حضور کنو لیندے بھی سامن میں نے یاد آگیا ہے بچے نے لیا کے نہ میں نے اتر دیا کشیشی پکڑائی ہے توفہ تن تے میں جو دو اوپر لکھا ہے تو اتے لکھا ہے حسن یوسف تے میں نے یاد آگیا ہے میں تھے حافظ نادم حسین آسی صاحب آخری ملاقات جدو بابا جی حضور نا تاجہ دارے چورہ شریف نا چورہ شریف ایسی کار کہنا آخری ملاقات تے بابا جی حضور میں نے فرما دے نے میں نے پتا ہے میرا پتر بڑی ہیں بڑی ہیں مہنگیاں فش بہو آلاندہ ہے تے میں نے ایک اتر دی شیشی دیکھے فرما دے نے کہتے سارڈی بھی لاکے ویکھیں تے اوہ میں جدو اگر آکے تو شیشی پڑھی تے اتر لکھا سی حسن یوسف حسن یوسف یہ بچہ جدو میں نے دیکھے گیا تے میں نے اجل لگا جو میں نے بابا جی نے بھیجا دوبارہ پھرے تا محبوب کل نتوفے لینا تے محبوب نو دینا اس سنت سے صحابہ دینا حدیث پاک چاہنے دا ہے کہ بڑے غریب جی صحابی تھا حضرت عبداللہ نام سی تو نہ دادل کرنا محضور نتوفہ دیما پر پیسے نہیں ہوتے کوئی ہوتی جدو اپنے پیسے ادھار واپس مانگ دا تے انہوں نبی پاک کل لے کے آجان دینے تے کہن دنے دے پیسے دیو حضور فرما دنے میں دے کل لیا کجھ نہیں تے ارض کر دنے توفہ نہیں جے لیا حضور نے فرما توفہ تسان دیتا سی اکھنا یا رسول اللہ پیسے تسان ہی دیرنے ایک دن توفہ لے کے آجان دے حضور نے فرما یا رب دل اللہ انجھ نہ کریا تو توفہ خرید کے لیا ادھار تے پیسے دینے پین دنے تے پیسے میں آپ ہی دے کے خرید لما گا تے رو کے ارض کر دنے کملی والیا اونجتاں غریباؤں پر دلتاں میرے ارض کی تھی سونیا جدو مدینہ تھی ملڈی چو گزرا تے کوئی سونی چیز بیک دی بیکھا نا تے سونیا اندھرو عشق دی ہو کٹھ لیے تے خیال لوندہ عبداللہ ادھار ہی خرید کے آپ نے یار نو دے کسے ہور دا یار ہی نہ لے جاوے وہ عشق تیرے بلے بلے اہمینی پاپا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مردید کم نہ راب خدا نہ قراب خدا اجتے چاوے اجتے چاوے جکا دے آشق دستر نائے کعبہ نہ کربلا خدا گرامی قدر حضرات رسولی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل صحابہ نے توفے لینے بیتے دینے بیتے نبی پاک نے فرما توفے لیا دیا کرو پیار وددائے اچھا بولو پیار ودھانا ہووے کسے دے نال توفے تاہائف دیا کرو حضور دی سنت انہا آکے تے جدو کپڑا کھول کے تے توفے دینے نا تے پینے دے توفے تو آپ کو کبھی کھول کے لینے دے تو لوگ جدو بینوں ملن جا دے نا تو میٹھائی لائے نا ہی دی پسند انہا دے لائکے تو آپ کو کسور تو ملن آوے کو پیر صاحب نے ملن جاوے کو کو کسی عادی منو جاوے کسی اپنے محبوب نو ملن جاوے تو کسور تا فالوتا لانکے جاوے کو ملتان تو آوے تو سون حلوہ لکے آنڈے کو خشاب تو آوے تو خشاب در ڈھوڑا بڑا مشہور ہے کیوں سوگا آتے نا تجھے کو پینڈ بیچو آوے اس ساگ لکے آنڈے سبزیاں لکے آنڈے اے پینڈ تو آنڈے نا تجھے سبزیاں دے توفے میرے باہر واسطے لکے آنڈے تو اسی بول لے نہیں سبحان اللہ لیا کے سبزیاں دے تحائی فہلے نبی نے دینے حضور نے جو دوسرے توفے قبول کرنے تھے اوہ کپڑا ڈکٹر گلام اصطفا صاحب پکڑ کے نا حضور نے فرمانا بلال جی یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمانا کہ اے کپڑا لے جا مدینہ دی منڈی تے میرا نام لے کے نا تے اوہ فلان 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 چیز خرید کے لے کے حضرت بلال نے چیزیں خرید کے گٹھری بنا کے لیا اے نبی پاک نے گٹھری اپنے اسے صحابی پینڈوں نو دیکھے نا تے حضور نے فرمانا لے تو ساڑھے لے پینڈ دے توفے لیایا کرا سیتہ انہیں شہر دے توفے دیا کر آنگے انہیں اے ایسا نہ کر کے گٹھری جدو کندے تے لدھ کے ٹوڑنا نا تے ادھرو ٹوڑ دے تے پتر پوچھتا ابو جی کتھو چلے ہو ادھرو ٹوڑ دے تے صحابہ پوچھتا دنے کملی والے ہیں اے کھونے کالا جا انہیں پیار کری جاندے ہو فضور فرما دے نے اے میرا پینڈو یارے تے میں ایدہ شہری آرہا اے میرا پینڈو یارے تے میں ایدہ شہری آرہا وقت گزر دا جا رہا گزر دا جا رہا ادھرو میرے نبی توفے دے کے پیجنے یاری ہوگی پکی ایک دنے مدینہ دی منڈی چجارے تے حدیث پاکے چوندہ پچھو نبی پاک بھی آرے سرکار بھی آرے میرے نبی نے بیکھا کہ میرا غلام مدینہ دی منڈی چجارے حضور دردے دردے پچھے آکے کھلو گے ایک کو خریداری پہ کر دے سر جبانو فیصلہ باد والی ہو اب دن تے نگلیاں دونا ہتھان دیا میرے نبی نے اے ایس طرح آکنہ پچھو تھے اپنے آشک دیاں اکھیاں تیرا کھلے آہا 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 اکھیاں تے ہاتھ رکھے تے پوچھتا دس ہو میں کونہ نبی پاک اپنے غلام نہ لاد کر لے جیدہ رنگ کالا ہے پینڈو سونا بھی نہیں اس سرکار آکے اوڈیا اکھیاں تے اپنیا تن تنگلیاں رکھے تے حضور بول لے نہیں حدیث ہے پاک ہے چوندو پینڈو سن لوگ بھی جمع ہوگے گھپرا گے حضرت ظاہر کہ کون ہے جڑا میرے نا سارے بازار ہیں نا بے تکلپیاں ہو دیں ایس طرح کر کے جڑھوڑا مار کے نا تکلپیاں دیں چھڑا جی کون ہو میرے نبی تھوڑا جا دبایا اوہور گبر آگے جڑھوڑا مار کے کون ہے چھڑا جی کون ہو تھوڑا جا ہور دبایا انہیں تیر سنی باری جڑھوڑا مارے پیزا تکلپیاں دیں چھڑا جی کون ہو میرے نبی تھوڑا جا ہور دبایا عدیس ہے باگی جاندہ جدو تیسری پاری میرے نبی نے دبایا اوہ پینڈو دی کنڈ میرے نبی دے سینے نال لگ گئی اوہ دی کنڈ میرے نبی دے سینے دے نال لگ گئی تیجی دی کنڈ میرے نبی دے سینے دے نال لگ جائی نہ ہو جب آنو ہجرتی رات اوہ گارے سورتے جانا جسی دی ایک نیرد کی تی درہ میری کنڈ تی آیا جے نبی کری سینے دی کنڈ دے باگ گئی نہ ہو جوانو پیچھو میرے نبی نے سینے دیگ انہوں جب آمارے آؤ اوہ کسا رانگی ہو بے گا ہاتھ نبو پہ دے سینے دیگ دے اوہ کنڈ سینے دیگ دے سینے نبی دے جدو سینے دیگ دے سینے نال لگ گئی میرے نبی نے مدینے آکے پرمایا لوگوں اوہ ابو باکرنی جڑا مکے پاس دارے آئے عرد کی دیگ ملی والے آقوں نے فرما دی کنڈ راتی میرے نبی سینے دے نال لگ گئی جو خدا نے میرے سینے دیگ دے سینے دے رکھ دیتا ہے سینے دیگ دے سینے دیگ دے سینے دیگ دے سینے دیتا ہے اوہ کنڈ لگ گئی جو نبی دے سینے نال لگ گئی اے تیسری بار جدو دبایا نا تے کنڈ لگ گئی جدو علم نشراح اللہ کا صدرہ کسینے نال لگ گئی اے دا نرم تے نازہ کسینہ ہو جدے تے قرآن اترے اے ایس طرح کر کے نا دیسے پاک کے چوندے پہلے تے نبی پاک دبا رہے تے ہونو کی کر دینے اپنی کنڈ ہے جنہ نبی پاک دے سینے تے نا رگڑ دینے تے سانس تے سانس چا ہوا تے ہوا چا نبو گئی خشبو گئی نا تے لمبا جا سانس بھار کے کنڈ لے ہونو پاوے نا آئی چھڑو میں نو لگ گیا بتا کاؤ نا میں نو لگ گیا بتا کاؤ نا حدیث پاکی چندہ میرے نبی نے دیا کھاندے سامنے ہاتھ سے ہٹا ہے ادھا ہاتھ پڑ کے نبی کری انہیں بزاری چھ بلند کر دیتا حضور نے فرمایا لوگ بڑی تجارت پہ کر دیو بڑا کچھ بزاری چھوپے خرید دیو اگھولام میں بھی بیچنا کل نے خریدنا خرید لوے حضرت زائر نے ہاتھ چھوڑا کے قدم پھر لے عرض کل دن کملی والیا مینو بیچین میرا کاؤڈی مولنی یوں پیناو چھوڑیا میں سونا بھی کوئی نائی کملی والے رنگ بھی کالاوی ہے بھی پینڈو آو پر لے گون بھی کوئی نائی کملی والیا مینو بیچین میرا کاؤڈی مولنی یوں پیناو تیرے دبین کدما دو پھڑ کے سینے نال لائیاو فرمایا رونا کہ نو اپنے کالے رنگ دی فکرے ہیں فرمایا تیری یاری محمد نال لگ گئی ہیں آج تیرے کالے رنگ دا مول نہیں پینا آج محمد رنگ دا مول پینا فرمایا تیرے نو خوف ہے تیرے نو خرید نو کسے نہیں فرمایا تاس کہ نو محمد ویچے نو خرید بھی کون سکتا خریدے جنو بیچین والے محمد عربی ہو اتو آبازہ ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفوسہم و اموالہم بی انہ لہم الجنہ اللہ پرمایا سونے آن پا میں کالے ہی ہونا پر جنو بیچین انہ دا خریدار سوائے خدا دے ہو بھی کون سا قدار ہے پھر اللہ نے کالے ہی خرید لے کیوں انہ دی یاری نبی نا لگ گئی نا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشدہ چپ رویتے مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا فرمایا بڑے چنگے یار نے اے بڑے چنگے یار نے لے چلنا حضرت میاں محمد بخشدہ دربار ہوتے اپنے اپنے مرشدہ تصور کر کے بولو سبحان اللہ عارفے کھڑی میاں محمد بخشدہ رحمت اللہ علیہ آپ جاتو گئے نا اے سیاری والے اے سیاری والے دمیا زابر احمد اللہ لے فرما دینے مالی باغ دی مالی باغ دی بائی راکھی کردہ بھلک چین یار یا پکے کہ پیر مری راکھ دے سیر تے رہ دے انہی جو دو ہون جے سچے نیان سا پر احمد اللہ لے اے سیاری والے گئے کہ آپ ایرچا فرما دینے راو دے راو دے راو دے راو دے ہر پئی آکھے آئے نیوی آنکھاں را دے بین مرشد دینوں رانیوں لبینہ اے رول مر سے بیٹی را دے بین مرشد دینوں رانیوں لبینہ در لے مر سے بیٹی را دے اچھا بولو سبحان اللہ اچھا جی میں نن نبیین بھی گال ہوگی تے بس ہی تیقین بھی ہوگی کہ کانڈلا کی نبی دے سینے نال ایک شہدادی تے ایک سالحین چو میں چورے شریف تھی گال سناوا اچھا بولو جدہ کھائیے جدہ کھائیے میرا رزق تے مدینیوں براستہ چورا شریف آنڈا ہے میں گال نہ کرتے میرا تے گزارے ہی نہیں تیسری نسل ہے میری الحمدللہ تقریباً چھبیس سال تے الحمدللہ میں نو ہوگے بیعت ہویاں الحمدللہ بلکل چھوٹا سا جدو غلام بنیا چالیس سال میرے والد گرامی نے گزارے اگو ساڑی تیسری نسل الحمدللہ تاجدار چورا شریف تھی غلامی چھے تو اے بڑا عرصہ دراز تو الحمدللہ چالی پنجاز سٹھ سالہ ساڑے خاندان دا گرامی دا رشتہ چورا شریف تھی نال گرامی قدر اکی گل میں توانا چورا شریف تھی مطلط مطلط اللہ فرمان دا لیں بڑے چنگے یار میں اور میں تھے الحمدللہ اپنے بابا جی سارے خلافہ بزرگ جنہ نے زندگیاں گزاریاں میرے کریم میرے مرشد کامل دے نال بھائی آسف چراہی صاحب لہورتو تشریف لکے آئے میرے بڑے قریبی بابا جی حضور دے خادم ساری زندگی نال گزاری دے جڑا یاری لالوے چورا شریف تھی تاج دار حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت بابا جی سرکار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاگلانی چورا کی رحمت اللہ راول پنڈی دے بازار تھی گزرے تھی للالی کپڑے پہ رنگے اچانک للالی دنگاو تھی 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 بابا جی حضور دے چینہ یا نبر تھی ہوئے سید تھی سونا یہ تھی تصویران تسی ویخ رہے ہیں نا میرے بابا جی سرکار دیاں آپ دے اکھا دے صاحب دل صاحب حضور ستھائیں تشریف آبا جی سرکار حضور لے آن دے تو تسی ویخ دے حسن کنوں کہن دے رہے ہیں اور پھر تسا ویخنا سی حسن کہن دے کنوں نے یہ تسا سامنے بیٹھا پھر حسن ویخنا سی نقیت شریف کراں مہتباس ایک ہواں گکے لوٹ مت دے 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 انج پہ چمکے جیوں تارے اسمانی او پیر میں رہ دی سورت سونی تے مارے پہ چمکا ہو رہے نوجوانوں جد اللہ لاری دینی کہا پہینا بابا جی سرکار دے چے رہنبرتے قریب آکے کہندہ بابا جی دو گھڑیاں میری دکان تا نہیں بیٹھ دے فرما جی آپ بیٹھ گئے تے ایس رہی او چنری پکڑ کے نا بابا جی دے تے کہا لگا جی جادہ تو بھی تے مار رنگ نہ دے ماں آپ نے چنری پکڑائی تے فرما لو جی رنگ دےو اے ہون چنری پیا رنگ لالاری تے بابا جی نا گلی پیا گیا تے کہا لگا بابا جی تسی کی کار دےو آپ نے فرما تسی کی کار دےو کہندہ جی میں کپڑے رنگ نہ لالاری ہاں بابا جی حاصل کے فرما تھے میں بھی لالاری ہاں انہیں اے ایس رہ کر کے ویک ہے توسی بھی لالاری ہاں کہندہ بابا جی تو آڑی دکان کتھ ہے فرما چورا شریف کہنے لگا کی رنگ دےو فرما تو کپڑے رنگ نہ ہاں سی دل رنگ نہ ہاں تو کپڑے رنگ نہ ہاں تو کپڑے رنگ نہ ہاں دل رنگ نہ ہاں انہیں جدو بڑی سونی جی چونری رنگ کے نا اپنے پوری کار دےو چونری پیش کی تھی نا سوکا کے بابا جی تو کندہ تر آکے تورے نا لالاری آباد کے کن لگا پاپا ٹلچلے آئے میں اپنی کاری گری بخائی ہے ذرا تو بھی اپنی کاری گری بخواہ دے بابا جی نے کماری موڑ کے بے کہا پر ما جاؤں لالاری آہاں اگر کپڑے رنگ دا ساں ہن دل رگیاں کپڑے رنگن والے ہون دل رنگیاں کریم او پھر آج بھی بیخ لو جا کے راول پنڈی عید گا دا تاجدار حضرت خاجہ عبدالکریم رحمت اللہ لنقش بندی او آج بھی بیخ لو جا کے عید گا راول پنڈی دا تاجدار دنیا دا دل پہ رنگ دا جے جی دے ہوتے بلیاں دی نگاہ ہو جے جڑا بلیاں دے نال تو سنگ لگ جے او کوئی بیچن والا پھیری والا گدریاں نا گلی چو او اب آتا پہ دیوے چنگے سنگترے لالو چنگے سنگترے لالو چنگے سنگترے لالو تے بابا جی چیخ مار کے بے ہوش ہوگے ہوش آیا تے فرما جاؤ ڈھونڈ کے لے کے آؤ او سنگترے بیچن والا مالتے بیچن والا سنگترے بیچن والا آیا نا تے آپ نے فرما ایک باری پھر وہ بولی تے لگا اوہی چنگترے لالو 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 چ اللہ فرما دے نہ دے سانگھ لاغ جا بڑے چنگے یار نے اے بڑے چنگے یار نے کو سانگھ لگے دے سائی حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علی تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاغ ثانی رحمت اللہ علی علی پور سیدہ والے بابا جی سکار دینال چورہ شریف دگلی جو گزرے تے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی تو اتھے کھلوت میں ہو نہیں آیا بابا جی تین دن دے بادا ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاغ ثانی اتھے کھلوتے آپ فرما دے جماعت علی اتھے کھلوتا ہے عرض کی تی حضور فرما سے اتھے کھلو میں اتھے کھلوتا ہوں بابا جی سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تیتے بلائے دیا ساری مندلہ تیک را کے فرما دے تو میری آرامہ چا کھلوتا رہا جہاں زمانہ تیری آرامہ چا کھلوتا رہا آرامہ چا کھلوتا رہا آبین آبین وہ جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاغ ثانی بنا دیتا اور میں انہیں جے پڑیا کرنا ہوں بنن چلنے تیلا شانی خدای پیر چمدی ہے بنن چلنے تیلا شانی خدای پیر چمدی ہے نظر چورے دے بلیاں بھی بڑی اکسیر بیکھی ہے اور میں تھے ہڈ بیتی ہیں جس انہوں لگا تھے میں اپنے بیو بھائی ترہی سال جڑے سائیاں تھے نال گزارے الحمدللہ ادھچ میں جو جو سائیاں دے کمالات ویکھے بس اینا تھوڑا ہے کہ میرے بچ پنچ میرے بابا جی نے میرے والدے گیرامی نے فرما سی کہ تیرے پتن و دنیا ویکھے گی کہ میں تھے ویکھنا پھر میں تھے بس سائی والویکھنا کوئی میرے والدے پیا ویکھے پر میں سائی والی ویکھنا کہ جڑے او در ویکھ دے رہن زکین کریا جس سائیاں فرمایا سی مدینہ تیبہ مسجد نبی شریف چھے بیٹھے حافظ نادم حسین آسی صاحبی نالسان کہ اے انجی کر کے گمبت خضرہ والی اشارہ کر کے منو فرما دے رہنے اے سائیاں دا وفادار رہیں دنیا تیری ہوئی روئے گی جڑا وفادار نبی دا ہو جائے جڑا رسول کریم گا محبتہ سچیاں کرے اے میرے سائیاں دے لباندے الفاظ نکلے میں تیل الحمدللہ رزانہ ویکھ دا رہنے جڑا ایک بار انا دا یار بانجے ایک بار انا دا یار بانجے یقین کرو او دیا ہستیاں بدل جاندیاں پر سارے اندھی سمجھ چونوالیاں گلن ایک بندہ سیب کھاندہ ہوئے تو دوسرا قریب ہو کے پوچھے اے سیب دا ذائقہ کیوند ہے اقید اسے کیوند ہے اے تے کھاوے گا تے پتہ لگے گا بے مرشدیں نو کی پتہ ہو بے مرشد والے دا سواد کیوں دا نہیں سمجھے تے گل سنا دے با ایک گجرات کراس کریے نا تے ایک اگے علاقہ آندہ ہے جندر شریف اُتھی کلا دے ولی نے حضرت خاجہ گوھر الدین رحمت اللہ لے بہت پائے دے ولی دودھر قشف قبور دے بہت بڑے مارکت صاحب داتا صاحب حضور حاضری دیندے صاحب داتا صاحب دے بارگا چاہ کے نہ تے آپ نے کئی کئی گھنٹے تک مراقب رہنا مراقب رہنا باز دفعہ تے ایسا وقت آجان دا سی کئی کئی ہفتے مراقب رہنا نماز پڑھنی تے مراقب رہنا جب تک داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اجازت نہیں سن نہ دے انہی دیر تک آپ واپس نہیں سن جاندے جدو داتا صاحب نے فرمانا ہے اجازت ہے جاؤ مگر جدو داتا صاحب نے اجازت دینی کہ آپ ایک لمحہ بھی نہیں سن رکھ دے فوراں واپس ہی شروع کر دیں آپ ایک دن مراقب بیچ بیٹھے داتا پیا نے روحانی طورت اجازت دیتی فرما جاؤ اٹھ کے طور پر ایک مرید نے عرض کی تھی حضور دو گھڑیاں ٹھر جو میں بھی جا کے تھوڑی جو سلام عرض کر کے تھی آیا آپ ٹھہرے نہیں ٹور دے جارے ٹور دے جارے مرید نے عرض کی تھی حضور زرہ ٹھہر جو نا تھی اکھان چھتھرو تھی رو کے فرما دنے کبھاریاں نو کی پتا ہوئے ویائیاں دیا کی مجبوریاں ہو دیا نے فرمایا خسمہ نے اجازت دے دیتی ہے ہون نہیں ٹھائرنا سائیاں دارڈر ہو گیا سائیاں دارڈر ہو گیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دنے میں گڑی تے ہاتھ دور سجن دے تے جیوں رکھے کیوں رہنا ہوں تے جائز نہ ہی بچ شریعت مندہ خسام نو کینا میں گڑی ہاتھ دور سجن دے او بے مرشدے نو کی پتا ہوئے مرشد والدہ سواد کیے کباریا نو کی پتا ہوئے بیانیاں دیا کی وجبوریاں دیا نے کل میں پڑے ہون مرشدے نال او جنہاں نے ہاتھ دے ہاتھ رکھے مرشدی بیعت کی تی ہوئے اونا نو پوچھے اتھے علمانہ لگالا نہیں موکھ دی نہیں تے پوچھے کو مولانا روم کو لوں مولانا روم رحمت اللہ لے زمانے دا سب تو بڑا عالم اپنی جوڑ دا عالم کشنو مندہ ہی نہیں تے جدو گدرے نا حضرت شمس تبریز تے بیک ہے تے کلاس ہے مولانا روم بچے نو سبق پڑھا رہے اے کتابہ تے ڈھیر لگے تے شمس تبریز رحمت اللہ لے کتابہ والے اشارہ کر کے فرمادنے ایک ہی ہے تے تسی چبان اللہ گھر جاکی بولیا اشارہ کر کے کتابہ والے شمس تبریز رحمت اللہ لے فرمادنے ایک ہی ہے تے مولانا روم نو اپنے علم تے بڑا مانسی نا فرمادنے جاؤ جاؤ بابا جی تو انہوں نہیں پتا ہے تو آڈی سمجھ ہونے والیاں گلہ نہیں اوہ کتابہ ایک پانی دے ہول دے کنارے پہیاں سن حضرت اشارہ شمس تبریز نے دھکا مارے ساریاں کتابہ پانی اوہ کو یاج دیا کتابہ تا نہیں سن اچھی سیائی نہ لکھئی سن اوہ ساری سیائی دھول گئی کتابہ ساریاں دایا مولانا روم سار پکڑ کے بیٹھ کے کہن لگے میریاں انہیں سالہ دیا میردہ اوہ میرے سارا علمی روڑ دیتا بابا تشاہ سمس تبریز ایک ایک کتاب کٹ کے بار رکھی جا رہے تھے ساریاں سکیان ساریاں سکیان مولانا روم بڑی حیرت نہ بے کہنے بابا جی آگئی ہے تشاہ سمس تبریز فرماد نے تو آڈی سمجھ ہونے والیاں گلہ نہیں بے مرشد ہے نو کی پتا بے مرشد والے دس آباد کیے گرامی قدر حضراء جیتے جنہیں ہاتھ دیتے ہون کے سرائیں دے ہاتھاں بیچ اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ بڑے چنگے یار نے چنگے یار نے گال سنا دے میں کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی اور سے مبارک آگیا نا تو اس حوالے نا ربی ماخری وَسَّالِحِينَ وَحَاسُنَ اُلَاِكَ رَفِيقَ دیتا سناوا داتا بھی جد اللہ ہو ڈیرہ لگایا نا تو مائی گجری مائی دودھا مٹکہ لے کے جا رہی مجھا بولو میں ایک باری موڑ واپس آمان مائی دودھا مٹکہ لے کے جا رہی تھی آپ نے فرما مائی جی اب میرے فقیروں نے دودھا مٹکہ دے جاؤ پیسے میں دے دینا مائی کہہ لگی دودھے لکھ جاما بابا جی مگر او سامنے رائے راجو جوگی او ہندو جوگی بیٹھائے او منتر پڑھ دائے اگر دودھنا دیئے تھی ساڑھے مچان دے مائی نے تاتا صاحب دا حسن بیکھیا تاتا صاحب حضرت امام حسن دی اولاد نے یار امام حسن دا پتر ہوئے تھی سونا کنہ کو ہوئے گا پتر بھی یلی دا اولاد بھی یلی دی آپ بھی یلی دے پتر بھی یلی دا علی بن عثمان بن علی یعنی آپنا نامی علی پاپنا نا عثمان تاتے دا نا علی تے پتر بھی مولا علی دا علی بن عثمان بن علی گراہ میں یہ قدر حضرات مائی نے حسن بیکھیا دودھا مٹکہ راکے گھر گئی مائی جدو بکے ماجدہ دودھ دھومان لگی نا تے پرتن بھار گئے تے آج ماجدہ دودھنا بکے تے گمانڈر میں ایک کہن لگی نی اماما جو تیرے گھر این نہ دودھ تے مائی گجری کہن لگی نی کوئی نمائی بابا آیا تیسرا گجر بھی راکھ گیا چوتھا بھی راکھ گیا ادھر جوگی پہ اوڈی کے آج گجر دودھ لیا کے نہیں آرے انہا اپنے نوکرے کے بھیگیا جب ایک گجر گتے رہ گئے نوجوانوں ادھر ادھر دودھتا پیا تے دربار دے کولو گزریا تے بھٹی بھی بیٹھے گجر بھی بیٹھے تے او دے نوکرنے بھیگیا سارے بیٹھا دنے اللہ بے مرشدہ چپرہ بے مرشدوالا پڑے اللہ اللہ گزہ چپرہ بے مرشدوالا پڑے موسیقی موسیقی موسیقی